الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السؤال الثالث رفع الفعل المضارے والا چپٹر چل رہا تھا کہ فعل مضارے کی رفی حالت یعنی جس حالت میں فعل مضارے کے آخری حرف کے اوپر پیش آتی ہے اس کے معاملات ہم نے پڑھے اس کے قواعد پڑھے کہ فعل مضارے سے پہلے اگر حروف جازمہ یعنی لم لم لا ناہیہ اور ان شرطیہ یہ اگر نہ ہو اور حروف ناسبہ یعنی ان لن اذن کی یہ حروف بھی نہ ہوں تو فعل مضارے جو ہے وہ مرفوع ہوگا یعنی اپنی اصلی حالت پر پیش کی حالت میں رہے گا اب یہ سؤال ہے قو ان خمس جملن پانچ ایسے جملے بنائیں تب تدیو کل واحدت منہ ہر ایک جملہ وہ اس سے شروع ہو بفعل مضارے مرفوع جو کہ فعل مضارے مرفوع یعنی پانچ جملے ایسے بنائیں جو فعل مضارے مرفوع سے شروع ہوتے ہوں اسی طرح کہہ رہے ہیں قو ان خمس جملن یتوسط قل منہ فعل مضارے مرفوع کے پانچ ایسے جملے بنائیں جس میں ہر ایک جملے میں جو وسط یا درمیانی کلمہ ہے جو درمیانی لفظ ہے وہ فعل مضارے مرفوع تو اس کے لئے یہ جملے آپ کے سامنے ہیں وہ فعل مضارے کے پانچ جملے جو فعل مضارے مرفوع سے شروع ہوتے ہوں تو یہ دیکھیں یعبد المؤمن ربا واحدا یعبد عبادت کرتا ہے مؤمن مؤمن ربا واحدا ایک رب کی تو یعبد شروع میں فعل مضارے سے یہ شروع ہو رہے یعبد عبادت کرتا ہے تو اسی طرح یس جدو سجدہ یس جدو اب یہ بھی مرفوع ہے یس جدو سجدہ کرتا ہے المؤمن و مومن شکرا لئلہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یس جدو المؤمن و شکرا لئلہ کہ مومن اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کرتا ہے اسی طرح یفرحو خوش ہوتا ہے اب یہ بھی فعل مضارے مرفوع ہے اس کے آخری عرد کے پر پیش ہے اور سبب وہی ہے کہ نہ اس سے پہلے عروف جازمہ ہیں نہ ناصبہ ہیں یفرح المؤمنون مومن خوش ہوتے ہیں بنصر اللہ اللہ کی مدد سے اسی طرح یذاکر دہراتا ہے تلمیذ شاگرد یا تلمیذ سٹوڈنٹ کو کہے یذاکر تلمیذ شاگرد دہراتا ہے درسہ سبق بہتمام احتمام کے ساتھ یذاکر تلمیذ درسہ بہتمام کہ شاگرد اپنے سبق کو احتمام کے ساتھ دہراتا ہے اب یہ یذاکی رفع المدارے ہے اس کے آخری رفعے پر پیش ہے مرفوع ہے اور اس کا سبب آپ کو بتایا گیا اسی طرح ینتبہ ینتبہ متنبے رہتا ہے الٹ رہتا ہے ایکٹیو رہتا ہے طالب طالب لشرح معلمہ شرح شرع یا وضاحت معلمہ اپنے استاد یعنی اپنے استاد کی وضاحت کے لیے طالب علم متنبے رہتا ہے اب یہ تنبہ یہ فعل مدارے ہے تنبہ ینتبہ ینتبہ ہے یہ انتبہ ینتبہ کا مطلب یہ ہے کہ متنبے رہنا ایکٹیو رہنا ینتبہ اب یہ فعل مدارے مرفوع ہے اسی طرح آجائیں وہ جملے جن کے درمیان میں فعل مدارے ہے جیسے الاسلام یعمر بالعدل الاسلام یعمر حکم دیتا ہے اب یعمر مرفوع ہے فعل مدارے مرفوع یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے کیوں اس سے پہلے نا حروف ناسبہ ہیں اللہ نیزن کی اور نا حروف جازمہ ہے لم لا ناہیہ اور ان شرطی ہیں تو یہ فعل مدارے مرفوع ہوا اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے الاسلام یعمر اسلام حکم دیتا ہے بالعدل عدل کا اسی طرح الوالد والد یحب محبت کرتا ہے اولادہ اپنے بچوں سے اسی طرح السغیر چھوٹا یحترم احترام کرتا ہے الکبیرہ بڑے کا اسی طرح الغنی مالدار یساعد مدد کرتا ہے ساعد یساعد الفقیر فقیر غنی فقیر کی مدد کرتا ہے اسی طرح الابن یطیع والدہ الابن بچہ یطیع اطاعت کرتا ہے فرمامرداری کرتا ہے والدہ ہی اپنے والدین کی تو الابن یطیع ابھی یطیع یساعد یحترم یحب یعمر یہ پانچوں جو فعل ہیں یہ جملے کے درمیان میں آئے اور مرفوع ہیں ان سے پہلے کوئی نہ حروف ناصبہ ہے نہ جازمہ ہے تو یہ مرفوع رہیں گے اپنی حالت اب اگلا سوال ہے عین الافعال المضارعات عین الافعال المضارعات المرفوعات والمنصوبت والمجزومت فی العبارت الادیہ کہتے ہیں فعل مضارع مرفوع یعنی وہ فعل مضارع جن کے آخری حرف کے اوپر پیش آتی ہے والمنصوبت اور اسی طرح فعل مضارع منصوب جو ہیں جن کے آخری حرف کے اوپر زبر آئی ہے وہ کن وجہ سے آتی ہے ان لان ازانکے کی وجہ سے والمجزومت اور اسی طرح فعل مضارع مجزوم جو ہیں جن کے آخری حرف کے اوپر جزم آتی ہے لم لاناہیہ اور ان شرطیاں کی وجہ سے تو ان کی آپ نے تعیین کرنی ہے بتانا ہے اب پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں یہ سات ست بل اس کو واضح بھی کرتے جاتے ہیں یہ فعل مدارے ہے مرفوع ہے کیونکہ اس سے پہلے نہ حروف ناسمہ نجاز میں حل جلاتا ہے کسان اردہ اپنی زمین میں قبل ازرعیہ بیچ بونے سے پہلے اب دیکھیں تتشقق فعل مدارے ہے کئی آنے کی وجہ سے وہ پیش کی جگہ زبر آگئی ہے اب اس کو ہم کہیں گے فعل مدارے منصوب منصوب کس کی وجہ سے ہوا ہے کئی کی وجہ سے اس کے اوپر زبر آئی ہے کہ کسان اپنی زمین میں حل چلاتا ہے بیچ بونے سے پہلے تاکہ زمین الگ الگ ہو جائے اسی طرح اب یدخلو داخل ہونا لیکن کئی اس سے پہلے داخل ہو گئے تو یدخلو کی جگہ یدخلہ ہو گئے وَلِكَيْ يَدْخُلَ تاکہ داخل ہو تاکہ داخل ہو اب کئی جو ہے تاکہ کا معنی دیتی ہے وَلِكَيْ يَدْخُلَ الْمَاءُ وَالْهَوَا تاکہ پانی اور ہوا داخل ہو جائیں فی باطنہا اس کے اندر تاکہ زمین میں پانی اور ہوا داخل ہو جائیں وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَإِذَا اور اگر لَمْ يَفْعَلْ نہ کرے ذَلِكَ وہ یہ یعنی اگر یہ کام نہ کرے وہ اب دیکھیں لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَ يَفْعَلُ مرفوح ہے لیکن اس سے پہلے لَمْ آگئے تو یہ مجزوم ہو گئے لَمْ يَفْعَلُ کی جگہ يَفْعَل ہو گئے تو یہ مجزوم ہوگی مجزوم کی مثال آگی اگر وہ ایسا نہیں کرتا فَإِنَّ الْمَاءَ فَإِنَّ الْمَاءَ تو بے شک پھر ماء پانی جو ہے يَقِفُ وَقَفَ يَقِفُ کا مطلب ہے روک جائے گا اب یہ کہ يَقِفُ سے پہلے نَا رُوفِ ناصبہ ہے نَجازمہ ہے تو یہ فیل مزار مرفوع ہے اسی طرح علی سطح ہا اس کی سطح پر فَإِنَّ الْمَاءَ يَقِفُ عَلَى سطح ہا اگر وہ جو ہے کسان زمین کو محل نہیں چلاتا تو پانی اور ہوا تو اگر وہ ایسا کرتا ہے فَإِنَّ الْمَاءَ يَقِفُ عَلَى سطح ہا تو پانی اور زمین کی صدا پر ہی رہے گا وَيَمُرُ الْحَوَاءُ اور يَمُرُ اب مرہ يَمُرُ کا مطلب ہوتا ہے چلنا یا ہاں چلنا اور يَمُرُ سے بھی پہلے کہ روح فِنَاسبہ جائے جائے نہیں ہے تو فِل مزار مرفوع ہے يَمُرُ چلتی ہے الْحَوَاءُ یا ادھر چلے گی کا معنی دے گی وَيَمُرُ الْحَوَاءُ اور ہوا چلے گی من غیر اس کے علاوہ کی اَن يَنْفُذَ کہ وہ داخل ہو الى اعماقِها اعماق ومک کی جمع ہے کہ اس کی گہرائیوں میں فَإِنَّ الْمَاءَ يَقِفُ عَلَى سطحِهَا اگر وہ کسان حل نہیں جلاتا تو پانی اس کی صدا پر رہے گا وَيَمُرُ الْحَوَاءُ من غیرِ اَن يَنْفُذَ الى اعماقِها اور ہوا ایسے ہی گزرے گی اس کی گہرائی سے کہ اندر داخل ہونے کے بغیر ہی ایسی اوپر سے گزرے گی ہوا بھی اب دیکھیں يَمُرُ یہ فعل مزارِ مرفوح ہے غیرِ اَن يَنْفُذَ اب نَفَذَ يَنْفُذُ اب یہ فعل مزارِ تھا ان اس سے پہلے آگئے تو يَنْفُذُ کی جگہ يَنْفُذَ ہو گیا تو یہ فعل مزارِ منصوب بھی ان ہو گیا تو ہوا اس کی گہرائیوں کے اندر داخل ہوئے بغیر ہی اوپر سے گزر جائے گی یہ بات چل رہی تھی وَبِذَلِكَ تَقِلُّ غَلَّتُهَا وَبِذَلِكَ تَقِلُّ اور اس طرح تَقِلُّ قَلِيل ہوگا غَلَّتُهَا اس کا غَلَّا اب دیکھیں تَقِلُّ سے بھی پہلے کوئی نا روفِ جازمین نناسبہ ہیں تو اس کو کہیں گے فعل مزارِ مرفوح وَيَذْهَبُ کہتے ہیں تھکاوٹ العاملین مزدوروں کی تو مزدوروں کی تھکاوٹ جائے گی فی ہا اس میں سودن بکار تو اس صورت میں اس کا غلَّا بھی کم ہوگا اور جو مزدور ہیں ان کی تھکاوٹ بھی بکار جائے گی اب یَذْهَبُو فِي الْمُزَارِهِ تھا لیکن اس سے پہلے نہ عروفِ ناصبہ ہیں نہ جازمہ ہیں تو یہ بھی مرفوح ہوگا اور اس کے آخری حفظوں پر پیش آئے گی یہ اس نسکی بھی ہوگی تہلے اب آتے ہیں اگلے نسکی طرف کہتے ہیں تمرین فی الانشاء یہ آپ نے یعنی خود سے بنانے والے جملے ہیں انشاء خود سے بنانے والے پہلے سوال قو ان خمس جملین موضوعوں ها الشمس کہتے ہیں پانچ جملے بنائیں جس کا موضوع سورج ہو فی کل واحدت منہا مزارع مرفو اور ہر جملہ اس میں فیل مزارع مرفو اسی طرح پانچ جملے سڑک کے موضوع پر لکھیں اور اس میں بھی فیل مزارع مرفو اور پانچ جملے بارش کے موضوع پر لکھیں اور اس میں فیل مزارع مرفو اب یہ جملے ہیں سورج کے موضوع پر تشروک شمس تشروک شمس تشروکو مطلب ہے تشروکو کا مطلب ہے تلو ہونا تلو ہونا یا نکلنا شمس و سورج سورج نکلتا ہے اسی طرح تن شرو تن شرو تن شرو کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا شمس و سورج اشعاتا شعا کی جمع ہے اشعہ اشعاتن اپنی شعائیں سورج اپنی شعائیں بکھیرتا ہے علی الارض زمین پر تو سورج اپنی شعائیں بکھیرتا ہے زمین پر تن شرو جو شروع میں ہے یہ فیل مزارع ہے اسی طرح تشروکو یہ بھی فعل مزاری تھا اسی طرح تودفیعو تودفیعو کا مطلب ہے گرم کرتا ہے شمس و سورج الانسان انسان یعنی سورج انسان کو گرمی پہنچاتا ہے اسی طرح تبدیدو تبدیدو کا مطلب ہے ختم کرتا ہے شمس و سورج الظلام اندیرہ یعنی سورج اندیرہ ختم کرتا ہے اسی طرح تغروبو غروب ہوتا ہے شمس و سورج فی مشہد جمیل ایک خوبصورت سے نظارے کے ساتھ یا ایک خوبصورت سے نظارے مشرد نظارے کو کہتے ہیں جمیل خوبصورت تو سورج غروب ہوتا ہے خوبصورت نظارے میں یا خوبصورت نظارے کے ساتھ اب آجیں شارع کے موضوع پر سڑک کے موضوع پر جملے ہیں لا نلعبو فی شارع لا نلعبو اب نلعبو فیل مذارع ہے لا نلعبو آگئے تو یہ نافی ہے لا نلعبو ہم نہیں کھیلتے ہم نہیں کھیلتے فی شارع سڑک پر لا نلعبو فی شارع ہم سڑک پر نہیں کھیلتے نحافظو ہم حفاظت کرتے ہیں علا نظافت شارع سڑک کی صفائی پر ہم سڑک کی صفائی کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح نحبو ہم محبت کرتے ہیں شارعنا اپنی سڑکوں کی کو ہم اپنی سڑکوں سے محبت رکھتے ہیں ونزینو اور ہم اسے خوبصورت بناتے ہیں اسی طرح نحبو نحافظو نلعبو یہ سارے فیلے مزارے ہیں ان سے پہلے کوئی اقاتے ناصب یا جازم نہیں آئی تو یہ مرفوع ہے نغرسو نغرسو ہم لگاتے ہیں غرسو غرسو کا مطلب ہوتا ہے کہ گھاڑنا ہم گھاڑتے ہیں یا لگاتے ہیں الاشجارہ درختوں کو فی شارع سڑک پر یعنی سڑک پر ہم درخت گھاڑتے ہیں یعنی سڑک کی گرد اسی طرح لا نرفع ہم نہیں بلند کرتے اسواتنا اپنے اپنی آوازوں کو اسوات سعود کی جمع ہے فشار سڑک پر ہم سڑک پر اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے تو لا نرفع نغرسو نحبو نحافظو نلعبو یہ سارے فیلے مزارے ہیں اور ان سے پہلے کوئی اداتے ناصب یا جازم نہیں آئی اسی طرح اب یہ مطر کے موضوع پر ہے یعنی بارش کے موضوع پر یغسل المطر الشجر یغسل دھوتی ہے المطر بارش شجر درخت یعنی بارش درختوں کو دھوتی ہے یغسل فیلے مزارے ہوئے اس میں یروی المطر الزرع یروی پانی دیتی ہے المطر بارش الزرع کھیتی کو یعنی بارش کھیتی کو پانی دیتی ہے اسی طرح ینزل اترتی ہے المطر بارش بکثرت کسرت سے فی الشتائی سردیوں کے موسم میں شتا سردیوں کے موسم کو کہتے ہیں ینزل المطر بکثرت فی الشتاء بارش سردیوں کے موسم میں کسرت سے اترتی ہے اسی طرح المطر بارش ینقی نقی ینقی کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا ینقی الہواء ہوا کو الہواء من الاتربہ اتربہ کا مطلب ہوتا ہے مٹی یعنی بارش ہوا کو مٹی سے صاف کرتی ہے اسی طرح یستفید فائدہ اٹھاتا ہے الانسان انسان من ما ان پانی سے المطر یعنی بارش کے پانی سے انسان بارش کے پانی سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ سارے جملے آپ کے سامنے میں نے رکھیں اب آتے ہیں اعراب یا ترکیب کی طرف تمرین فی العراب انہیں نموزج دیوں ہیں آپ کے سامنے نموزج یعنی مثالیں یعکل ثعلب الدجاج یعکل کھاتی ہے ثعلب اللومڑی یا الدجاج مرگی کو یعنی لومڑی مرگی کو کھاتی ہے یعکل کیا تفعل مضارع مرفوع فعل مضارع مرفوع ہے یعنی اس کے آخری حرف کے پر پیش ہے اور اس کا سبب آپ کو پتا ہے ثعلب اللومڑی اس کو ہم کہیں گے فعل مرفوع کیا علامت ہے اس کی فعل مرفوع ہے یعنی فعل کے آخری حرف کے پر پیش ہے مرفوع کا مطلب اس کے آخری حرف کے پر پیش ہونا الدجاج الدجاج مفعول بھی منصوب یہ مفعول بھی ہے اور منصوب ہے یعنی اس کے آخری حرف کے پر زبر ہے تو یہ بچھلی چیزیں آپ کے لئے دھو رہی جاری کہ فعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے فائل کے آخری حفظ کے اوپر پیش آتی ہے مفہول بھی کے آخری حفظ کے اوپر زبر آتی ہے اسی طرح دوسرا جملہ ہے ینام الطفل ینام سوتا ہے طفل بچہ کہہ رہے ہیں ان کے عراب بتائیں ینام فعل مضارع مرفوع فعل مضارع مرفوع ہے یعنی اس کے آخری حفظ کے اوپر پیش ہے الطفل فعل مرفوع اسی طرح یحرس الخفیر المنازل یحرس حفاظت کرتا ہے الخفیر گارڈ یا جس کو ہم کہتے ہیں حارس جو یعنی جس کو گارڈ ہم کہتے ہیں جو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے رات کو یحرس الخفیر المنازل کہ گارڈ المنازل گھروں کی جمع منزل کہ گارڈ گھروں کی حفاظت کرتا ہے اس طرح یحب محبت کرتا ہے الولد بچہ ان یلعبا کہ وہ کھیلے سوری یحرس جو ہے فعل مضارع مرفوع خفیر فعل مرفوع المنازل مفعول به منسو اس طرح یحب فعل مضارع مرفوع الولد فعل مرفوع ان حرف نسب للمضارع یلعبا فعل مضارع منسوب بئن تو یہ اس کا ارعاب تھا سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر وات